اوم شانتی چلو آج سمجھتے ہیں کہ ہمارے من میں اٹھنے والی ویچار کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو اگر ہم نیچر کے اکورڈنگلی بات کریں جو ہمارے من میں سنکل پٹ رہے ہیں ان کا نیچر کیا ہے ان کی قوالٹی کیا ہے ان کی پرکتی کیا ہے تو ہم ان کو پرکتی کے آدھار بھی چار بھاگوں میں باہر سکتے ہیں پوشٹیو نگیٹیو جنرل آف ویشٹ تو پوشٹیو ارثا سکاراتمک ویچار وہ ویچار ہیں جو ہمارے من کو خوشی دیتے ہیں ہمیں ارجاوان بناتے ہیں ہمارے اندر اومنگو سا پیدا کرتے ہیں کچھ نیا کرنے کا سنکلپ دیتے ہیں تو پوشٹیو بیچار وہ ویچار ہوتے ہیں اس کے اپوشٹ نگیٹیو ویچار ایسے ویچار ہیں جو ہمارے من کی شکتی کو ایمیڈیٹ ڈرین کر دیتے ہیں ہمارے من کی خوشی کو گائب کر دیتے ہیں ہمارے اندر کی کریٹیویٹی کو مار دیتے ہیں تو نگیٹیو وچار ایسے وچاروں کو بولتے ہیں جنرل وچار یا سادہر وچار وہ وچار ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیلی روٹین کے کاموں سے سممندت وچار ہوتے ہیں جیسے مجھے کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے آفش جانا ہے اپنے شاپ پہ جانا ہے مجھے پڑھائی کرنی ہے جنرل کٹیگری کے جو ہمارے ڈیلی روٹین کے ہمارے پروفیسنس ریلیٹڈ جو وچار ہوتے ہیں اور ویشٹ وچار ارثات بیرت بچار وہ وچار ہوتے ہیں جن کا لنک یا تو پاسٹ سے ہوتا ہے یا فیوچر سے ہوتا ہے جن کا ورطمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اور یہ وچار صرف اور صرف ہمارے مند کی انرجی کو کھشتے ہیں اب یہ نگیٹیو وچار اور بیرت بچاروں میں انتر یہی ہے کہ نگیٹیو وچار ہمارے مند کی خوشی کو امیڈیٹ ڈین کر دیتے ہیں جبکہ بیرت بچار ایک لمبے سمیے کے بعد ہمارے مند پر ایک بوجھ کا انبھو کراتے ہیں جو اگیانک ریسرچ بتاتے ہیں کہ ایک نارمل بیقتی کے مند میں بیرت دن ڈیلی سار سے ستر ہزار وچار پیدا ہوتے ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ستر ہزار وچار پیدا کرنے والا مند کی سوستہ میں ہوگا اور کتنی وچار ہماری کام کی ہوں گے اگر ستر ہزار کا ہم پرسنٹیج نکالیں تو کتنا پرسنٹیج ہوگا جو ہمارے کام کے وچار ہوں گے تو اس کا مطلب وہ کس کھاتے میں جاتے ہیں وہ یا تو ویشٹ کھاتے میں جاتے ہیں یا نیگیٹیو کھاتے میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے مند میں اٹھنے والے ہر وچار کو اوبجرب کرنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ میرے مند میں اٹھنے والا وچار کس قوالٹی کا ہے تاکہ ہم اس قوالٹی کو چینج کر سکیں کیونکہ جتنا ٹینسن ہوگا اتنا ہم چینج کر سکتے ہیں کیونکہ من کو خوشی اور ہماری جیبن میں ونگ غصہ صرف اور صرف پوچھتی بیچار ہی لے کے آ سکتے ہیں باقی بیچار جو ہے وہ ہماری انرجی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں پھر اگر ہم من میں اٹھنے والے بیچاروں کی فرکوینسی کے آدھار پر بیچاروں کو کٹیگرائز کریں تو ہم پانچ بھاگوں میں ان کو باٹھ سکتے ہیں گاما، بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا سب سے زیادہ سوچنے والا جو من ہے وہ کونسا ہے گاما اور سب سے کم سوچنے والا جو من ہے وہ ہے ڈیلٹا ارثات سب سے زیادہ جو فرکوینسی ہے وہ گاما کی ہے اور سب سے کم فرکوینسی ہے وہ ڈیلٹا کی ہے تو جو ویکتی جتنا شانت ہوگا اس کے من میں اٹھنے والے بیچاروں کی فرکوینسی اتنی کم ہوگی جنرلی ویجیان ایسا مانتی ہے کہ کوئی بھی جیویت بیکتی بہت لمبے سمئے تک ڈیلٹا اسٹیج میں رہ نہیں سکتا خاص کرم کرتے ہوئے پر ہماری پوجنی دادی جی ویجیان کے اس کنسپٹ کو توڑنے والی ایک آتما شاویت ہوئیں کیونکہ دادی جانکی جی کے برین کی جب ای ای جی کی گئی تو دادی جانکی جی کے من سے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے جھاڑو لگاتے بات کرتے ان کے من سے ڈیلٹا ترنگیں ہی نکل رہی تھی یہی کارڈ ہے کہ دادی جانکی جی کو ڈیلٹا لیڈی یا موشٹ اسٹیبل مائنڈ ان دا ورڈ کا خطاب ملا تو دادی جانکی جی نے کس یوک کا بیحاظ کیا راج یوک کا تو جس یوک کو کر کے دادی جانکی جی اس اسٹیج کو پاسکتے ہیں تو ہم باوہ کی بچے بھی اگر اچھے سے اٹینسن دے کے یوک کرتے ہیں باوہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا من بھی ڈیلٹا اسٹیج بر پہنچ سکتا ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویچاروں کو پرکتی کے آدھار پر اگر کیا جائے تو چار طریقے کے ویچار نکلتے ہیں پوسٹیب نگیٹیب جندل اور ویشٹ پر اگر فرکوینسی کے آدھار پر ویچاروں کو باٹا جائے تو پانچ طریقے کی کیٹیگری میں ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں گاما بیٹا الفا تھیٹا اور ڈیلٹا تو یہ ویچاروں کے پرکار ہیں جو ہمارے من میں اٹھنے والے ویچار ہوتے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے من میں اٹھنے والے ویچاروں کی پرکتی کو پوسٹیب بنانا ہے اور من میں اٹھنے والے ویچاروں کی فرکوینسی کو ڈیلٹا شٹیج پر لے کے جانا ہے یہی ہمارا پرسارت ہے اور اسی پرسارت سے ہم بابا کو پتکش کر سکتے ہیں امشانتی